بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے خواتین کے حقوق جو ہیں قانون کی نظر میں تو ناظرین اسلامی قوانین کی نظر سے دیکھا جائے تو خواتین کو جو ہے وہ اتنی عزت اور عظمت دی گئی ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں اتنی عزت اور احترام اور عظمت جو اسلام میں ملتی ہے کسی مذہب میں نظر نہیں آتی کسی مذہب میں نہیں ملتی تو آج کیسے ویڈیو میں میں جو قوانین پاکستان کی ہیں ویراست کے قوانین اور جو فیملی قوانین ہیں خاندانی قوانین جو ہیں ان کے حوالے سے خواتین کے حقوق جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو چلتے ہیں ان کو جاننے کے لیے اگلی سائی پر ناظرین گراست کی بات کی جائے تو میراس میں عورتوں کا محروم کرنے والے کے خلاف جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جا سکتی ہے کوئی بھی عورت اپنا حصہ جو ہے وہ معاف نہیں کہہ سکتی جب تک اس کو قبضہ نہیں مل جاتا اس کا حصہ نہیں مل جاتا یعنی جب تک کسی عورت کو اس کا جو حصہ ہے وہ نہیں ملتا تب تک وہ اپنا حصہ نہیں چھوڑ سکتی پاکستان کے قوانین ہیں وہ کہتے ہیں میراس کا کیس جو ہوتا ہے ناظرین کسی بھی وقت جو ہے یہ فائل کیا جا سکتا ہے اگر کسی نے دھوکہ دہی سے بہن بیوی وغیرہ کو جو ہے وہ میراس سے محروم کر رکھا ہو تو عدالت جو ہے تو اگر وہ جیدہ فروغ کر دے تو ایسی فروغتگی کو جو ہے وہ کال ادم جو ہے وہ قرار دے گی یہ ہمارے قوانین کہتے ہیں ناظرین گریلو تشدد کی بات کی جائے اب فیملی لاز کی طرف ہم لوگ آ رہے ہیں خاندانی ازدواجی لاز کے مطلب کا حملک بات کر رہے ہیں تو ناظرین گریلو تشدد یہ بھی کافی زیادہ پایا جاتا ہے تو اس صورت میں عورت جو ہوتی ہے وہ تھانہ میں درخواست دے سکتی ہے یہ ہمارے قوانین کہتے ہیں اور عدالت میں جو براہ راست جو ہے خاتون جو ہوتی ہے عورت جو ہوتی ہے وہ پٹیشن بھی جو ہے وہ دائر کر سکتی ہے یہ ہمارے قوانین کہتے ہیں عورت ماردھار نانفقہ کی جو ادم ادائیگی وہ کہہ رہا کہ بنیاد پر نکاح فسق کروانے کا جو ہے وہ دعویٰ دائر کر سکتی ہے نکاح کو فسق کروانے کے لیے تنسیق نکاح کے لیے عدالت جا سکتی ہے عدالت سے رجوع کر سکتی ہے یہ بھی ہمارے قوانین جو ہیں پاکستان کے یہ خواتین کو جو ہے ایک حق دیتے ہیں ناظرین بچوں کی کسٹڈی کی کیسز میں اگر ماں کے پاس بچے کا مستقبل جو ہے محفوظ ہے تو ماں جو ہے وہ حق دار ہوگی اگر بچے کی جو عمر ہے سات سال سے کم ہے تب بچہ جو ہے ماں کے پاس رہے گا یہ بھی ایک حق ہے جو ہمارے قوانین خواتین کو دیتے ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں سمانے جہز وغیرہ کی تو لڑکیوں کو جو بھی سمان ملے چاہے سسرال سے ہو یا باپ سے دونوں کی مالک جو ہے وہ خاتون جو ہوگی وہ عورت جو ہوگی وہ لڑکی جو ہوگی وہ اس کی مالک تصبر کی جائے گی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ